ہمارے اقادر نے لکھا کہ انسان کو گناہ کی سزا تین شکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں ملتی ہے سب سے پہلی شکل کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کرنے پر فوراں سزا دیتے ہیں اس کو نکیر کہتے ہیں نکیر کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جاتی ہے چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں ادھر انہوں نے بددیانتی کی اور ادھر اتنے ہی کام خراب ہو گیا عدلے کا بدلہ ایک صاحب دوسر کا کاروار کرتے تھے ایک دن دودھ تھوڑا تھا لینے والے زیادہ آگئے اس نے ہاف ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا دگنی کمائی ہو گئی بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیچھے کما لیے لہٰذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے گھر میں بڑی اچھی ریسپشن ملے گی جناتے میں گھر کی طرف چلا اب راستے میں تھکا ہوا تھا سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کے وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت پلے گیا اب جس کی آنکھ کھلی تو پوٹلی نہیں ادھر ادھر دیکھا اچانک درخت میں نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اب اس نے نا اس کو اشارے کیے کہ پوٹلی میری طرف پھینک دو پھر اس نے کہا کہ دامن پھیلا ریا اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آکے یہ سویا تھا تو بڑا حیران کہ اب میں کروں تو کیا کرے خیر کہ اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا اس کی جھولی میں پھینکتا ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں اس نے عبرت پکڑی اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا جتنا سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ واپر جاتا ہے بچ ساتھ